تو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو بہت ہی خاص رہنے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کلاس ٹویلتھ میٹس کا پیپر کا پیٹرن بتانے والا ہوں کہ میٹس کے اندر جتنے بھی چپٹرز ہیں ان چپٹرز میں کتنے کتنے مارک سے کوششن پیپر میں آتے ہیں ون مارک کا کوششن کس چپٹر سے آئے گا دو کا کہاں سے آئے گا چار کا کہاں سے آئے گا چھے کا کہاں سے آئے گا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے میں نے کلاس ٹویلتھ کیمسٹری اور فیزکس کا بھی پیپر کا پیٹرن بتا رکھا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی ہیں تو ان ویڈیوز کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس لنک پہ کلک کیجئے اور وہاں سے آپ کیمسٹری اور فیزکس کا بھی پیپر کا پیٹرن جان لیجئے تو میٹس کا پیٹرن بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے میٹس میں کتنے چپٹر ہیں تو آپ کے maths میں total 13 چپٹر ہیں جو پہلا چپٹر ہے وہ ہے relation and function اور دوسرا ہے inverse trigonometry جو کی دونوں چپٹرز کمبائن ہو کے یہ 10 marks کے یہاں سے question آتے ہیں اس کے بعد اگلا چپٹر ہے matrices اور اس کے بعد اگلا چپٹر ہے determinants جو کی دونوں کمبائن ہو کے 13 marks کے ہیں اس کے بعد continuity and differentiability ہے اس کے بعد ہے application of derivatives اس کے بعد ہے integrals اس کے بعد ہے application of integrals اس کے بعد ہے differential equations تو یہ 5 چپٹر ہیں calculus کے جو کی weightage رکھتے ہیں 44 marks اس کے بعد اگلا چپٹر ہے vector algebra اس کے بعد ہے 3 dimensional geometry جو کی دونوں کمبائن ہو کے 17 marks weightage رکھتے ہیں اس کے بعد ہے linear programming جو کی 6 marks کا چپٹر ہے اور اس کے بعد ہے probability جو کی 10 marks کا چپٹر ہے سب سے پہلے اب ہم بات کرتے ہیں relation and function کی تو یہاں سے آپ کو ایک one mark کا question آیا ہے اور ایک 4 mark کا question آیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 1 جو ہے وہ relation and function سے پوچھا گیا ہے اور question number 13 جو ہے وہ relation and function سے پوچھا گیا ہے تو یہاں پر آپ کو relation and function 5 marks کا پوچھا گیا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگلے چپٹر کی جس کا نام ہے inverse trigonometry تو یہاں سے بھی ایک one mark کا question آیا ہوا ہے اور ایک 4 marks کا question آیا ہوا ہے جو question number 2 ہے یہ inverse trigonometry سے پوچھا گیا ہے اور اسی چپٹر سے ایک اور question پوچھا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 14 تو یہ چپٹر بھی 5 marks کا یہاں سے پوچھا گیا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ relation and function سے ایک one mark کا question آتا ہے ایک چار کا آتا ہے اور inverse trigonometry سے بھی ایک one mark کا question آتا ہے اور ایک چار کا آتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں matrices اور determinants کی دونوں چپٹر کو میں ساتھ میں بتاؤں گا تو ان چپٹر سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں matrices کی تو matrices سے آپ کو ایک one mark کا question آیا ہوا ہے اس پیپر میں جو question number 3 ہے یہ matrices سے پوچھا گیا ہے one mark کے لیے اور اسی چپٹر سے ایک دو mark سے question پوچھا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 7 اور اس چپٹر سے ایک اور question پوچھا گیا ہے چار marks کے لیے تو وہ ہے question number 15 تو اس کے یہاں پہ 9 marks complete ہو چکے ہیں لیکن matrices اور determinants 13 marks کا ہے تو 9 marks ابھی تک matrices کے آ چکے ہیں اور ایک 6 marks question اس چپٹر سے پوچھا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 24 جو کہ matrices سے پوچھا گیا ہے تو یہاں پر matrices کے 13 marks complete ہو چکے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ matrices اور determinants 13 marks کا ہے تو یہاں پر matrices سے ہی آپ کو 13 marks کے question پوچھے گئے ہیں اور اگر آپ matrices کا جو 6 marks question پوچھا گیا ہے اس کا اگر آپ r والا question دیکھیں گے تو یہ determinants سے پوچھا گیا ہے مطلب کی اس paper میں determinants کا صرف ایک question پوچھا گیا ہے اور وہ بھی r میں پوچھا گیا ہے 6 marks کے لیے 13 کے 13 marks جو ہیں وہ matrices سے ہی پوچھے گئے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں continuity and differentiability تو یہاں سے بھی آپ کو ایک long question آیا ہے 6 marks کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 25 اور اس کا r میں مطلب کی continuity and differentiability کے r میں application of derivative کا question پوچھا گیا ہے 6 marks کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو question number 25 کا r میں question ہے یہ application of derivative سے پوچھا گیا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں اور کونسا question continuity and differentiability سے آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 20 جو کہ continuity and differentiability سے آیا ہے اور اسی چپٹر سے ایک اور question آیا ہے 4 marks کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 19 continuity and differentiability سے آپ کو 1 6 marks question آئے گا اور 2 4 4 marks سے question آئیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں application of derivative کی application of derivative کی اگر ہم بات کریں تو میں نے جیسے کہ وہ بتایا کہ application of derivative اور continuity and differentiability ان دو میں آپ کو اور میں question آئے گا 6 marks کا ٹھیک ہے بگر میں بات کروں کی application of derivative سے اور کون کون سے question آئیں گے تو یہاں سے آپ کو اور 4 4 marks کے دو question آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 16 اور question number 17 یہ application of derivative سے آئے ہوئے ہیں تو کل ملاک کے آپ کو application of derivative سے 8 marks کا پوچھا گیا ہے اگر ہم یہ 6 marks والا question بھی اس کے ساتھ جوڑ لیں تو مطلب application of derivative سے بھی آپ کو 14 marks کا آیا ہے اور continuity and differentiability سے بھی آپ کو 6 marks کا آیا ہے لیکن جو یہ 6 marks question ہے ان میں اور رہتا ہے ایک continuity of differentiability سے پوچھتے ہیں اور ایک application of derivative سے تو کرنا ہوتا ہے ایک ہی ٹھیکھے تو اب ہم بات کرتے ہیں اگلے chapter کی جس کا نام ہے integrals تو integral سے بھی آپ کو ایک long question آیا ہے 6 marks کا اور application of integral یہاں سے بھی آپ کو ایک 6 marks question آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 26 جو question number 26 ہے یہاں پر آپ کو ایک question پوچھا گیا ہے integral سے اور ایک question پوچھا گیا ہے application of integral سے تو اب ہم بات کرتے ہیں اگر ہم بات کریں integral سے اور کون کون سا question پوچھتے ہیں تو یہاں سے آپ کو پھر ایک 4 marks question بھی پوچھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 18 جو question number 18 ہے یہ integral سے پوچھا گیا ہے اور کون سا question integral سے پوچھتے ہیں تو یہاں سے پوچھتے ہیں اور 2-2 marks کے 2 questions تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 5 اور question number 6 تو آپ یہ سمجھ لیجے کہ integral سے آپ کو 14 marks کا پوچھا گیا ہے اور application of integral سے 6 marks کا پوچھا گیا ہے لیکن یہ 6 marks جو question application of integral سے پوچھا گیا یہ اور میں پوچھا گیا ہے مطلب کی آپ یہ سمجھ لیجے کہ application of integral کو آپ پوری طرح سے skip کر سکتے ہیں اور اوپر جو ہم نے determinants کو دیکھا تھا وہاں پہ بھی آپ کو اور میں 6 marks of question پوچھا گیا تھا باقی کوئی بھی question determinant سے نہیں پوچھا گیا تھا تو آپ determinant کو بھی skip کر سکتے ہیں according to this pattern یہ جو پیپر آیا ہے 2021 کا annual regular kashmir division کا اس پیپر کے مطابق آپ determinant کو بھی skip کر سکتے ہو اور application of integral کو بھی skip کر سکتے ہو ان کو آپ چھوڑ سکتے ہو تو اب ہم بات کرتے ہیں اگلے chapter کی جس کا نام ہے differential equation تو یہاں سے بھی آپ کو 6 marks of question direct آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 27 لیکن اس کا جو اور question ہے وہ differential equation کا ہی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس chapter سے اور کونسا question آئے گا کتنے marks of question آئے گا اور ایک دو marks of question آئے گا دو marks of question جو اس chapter سے آیا ہے وہ آیا ہے question number 8 تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں question number 8 مطلب کی اس chapter سے آپ کو 8 marks کا آئے گا تو اب ہم بات کرتے ہیں اگلے chapter کی جس کا نام ہے vector algebra تو اس chapter سے آپ کو ایک 4 marks question آئے گا اور ایک 1 mark question آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 21 جو کی vector algebra سے آیا ہے اور ایک 1 mark question بھی اس chapter سے آیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 4 تو مطلب کی vector algebra سے آپ کو صرف 5 marks کا ہی آئے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگلے chapter کی جس کا نام ہے 3 dimensional geometry تو یہاں سے آپ کو ایک 6 marks of question آئے گا ایک 4 marks of question آئے گا اور ایک 2 marks of question آئے گا جو 6 marks of question اس chapter سے آیا ہے وہ ہے question number 28 جو question number 28 ہے یہ 3 dimensional geometry سے پوچھا گیا ہے اور اس کا جو اور ہے وہ بھی 3 dimensional geometry کا ہی question ہے اور اسی chapter سے آپ کو جو 4 marks of question پوچھا گیا ہے وہ ہے question number 22 اور جو اسی chapter سے جو 2 marks کے لئے question پوچھا گیا ہے وہ ہے question number 9 تو مطلب کی اس chapter سے آپ کو 12 marks کا پوچھا جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں اگلے chapter کی جس کا نام ہے linear programming جو کی 6 marks کا chapter ہے تو اس chapter سے آپ کو ایک 4 marks of question آئے گا اور ایک 2 marks of question آئے گا جو 4 marks of question اس chapter سے آیا ہوا ہے وہ ہے question number 23 اور جو 2 marks of question اس chapter سے آیا ہوا ہے وہ ہے question number 10 تو اسی کے ساتھ اس کے یہاں پہ 6 marks complete ہو چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اگلے chapter کی جو کی probability ہے جو کی 10 marks کا chapter ہے تو یہاں سے آپ کو ایک 6 marks کا question آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں question number 29 اور اسی chapter سے آپ کو دو دو marks کے دو question آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 11 اور question number 12 تو اسی کے ساتھ میں نے آپ کو maths کا پورا پورا پیٹرن بتا دیا ہے سمجھا دیا ہے اگر آپ کو پیٹرن سمجھ نہیں آئے تو ایک بار آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں آپ کو پورا پیٹرن سمجھا جائے گا کہ پیٹرن کیا رہنے والا ہے 2023 board میں maths کا پیٹرن کیا رہنے والا ہے تو اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے میں مجھے بہت محنت لگی ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے بہت محنت لگی ہے